خداونی سمسی کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام عزیزوں آج کی اس شورٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیو گیمز کے بارے میں کیا ویڈیو گیمز صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں یا یہ نوجوان نسل کے لیے خطرہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ گیمنگ آج کے معاشرے میں بڑے پیمانے پر ہے ویڈیو گیمز کا دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے ریسرچ اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ تمام حقائق جاننے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اہم اصولوں پر گور کیجئے ہمارا دماغ ہماری پوری بوڈی کا ہیڈ پارٹر ہے دماغ ہی ہماری زندگی کے تمام فیصلوں کے لیے ذمہ دار ہے دماغ ہی پوری بوڈی کو کنٹرول کرتا ہے دماغ پر کابو پانے کا مطلب ہے پورے شخص پر کابو پانا دماغ ہی ہے جس کے ساتھ ہم خدا کو فولو کرتے ہیں یا اسے رد کرتے ہیں اس لیے دماغ پر گیمنگ کے اثرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ریسرچ اس بارے میں کیا کہتی ہے ڈاکٹر ڈنکلے کی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ گیمنگ دماغ کے فرنٹل لوب کو نقصان پہنچاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان ویڈیو گیمز میں وائلنس ہوتا ہے مارپیٹ ہوتی ہے جو جسم کے فائٹ یا فلائٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے خون کو فرنٹل لوب سے دماغ کے نچلے حصے کی طرف کھینچا جاتا ہے جو بقا کے لیے بہت ضروری ہے فرنٹل لوب کا یہ نقصان ایک بلیور کے لیے خاص طور پر اہم ہے کیونکہ فرنٹل لوب ہی دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں ہم اپنے اخلاقی فیصلے کرتے ہیں فرنٹل لوب کا یہ نقصان ہمیں خدا سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتا ہے ویڈیو گیمز ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہیں یہ ہم ایک خیالی دنیا میں لے جاتی ہیں ویڈیو گیمز بائبل کا مطالعہ کرنے اور زندگی کی حقیقتوں سے نمٹنے کی ہماری خواہش کو کمزور کر دیتی ہیں ڈاکٹر ونسنٹ میتھیو نے اپنے انڈیانا یونیورسٹی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ریسرچ کی جس میں بتایا گیا کہ وائلنٹ ویڈیو گیمز کھیلنے والے نوجوانوں میں کئی قابل مشاہدہ خصوصیت ہیں ان میں سے ایک کنسنٹریشن اور اٹینشن کا کم ہونا ہے نوجوانوں کو سکول میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور بائبل کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مضبوط توجہ اور ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ گیمینگ کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے نمبر دو وائلنٹ ویڈیو گیمز کھیلنے والے نوجوان اپنے جذبات کابو میں نہیں رکھ پاتے ایسے نوجوانوں کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں رہتے کہ ہم آپس میں گرم جوشی اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں دوستو ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے جو ہمارے سیلف کنٹرول کو کمزور کر دے ضبور گیاروان باپ اس کی پانچویں آیت میں صاف صاف لکھا ہے خداون صادق کو پرکتا ہے لیکن شریر اور ایسے لوگ جو وائلنس کو پسند کرتے ہیں ان سے خدا کو نفرت ہے دوستو ہمیں ان تمام چیزوں سے نفرت کرنا سیکھنا چاہیے جن سے خدا کو نفرت ہے بائبل مقدس کی پروفیسیز کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور خدا ویسے مسیح کی دوسری آمد کے لئے تیار رہیے جائے مسیح کی